اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو نادر وڈیو تو جی یاماہ نے وائی بی آر جو ڈی ایکس ہے سب سے مہنگا ہے ان کا بائیک جس کو کافی آف روڈی لکس میں بنائے گیا ہے یہ اس کا ایک نیا کلر لانچ کر دیا ہے موڈل نہیں اور یہ میٹ گرین آرمی گرین کلر کا ہے کلر بڑا خوبصورت ہے بڑا مدب کے بڑا اٹریکٹیف سا بنائے گیا ہے اور اس کے اندر کیا کہ انہوں نے پرائس بھی بڑھا دی ہے جو نارمل وائی بی آر ڈی ایکس ہے اس کی پاکستان میں اس وقت پرائس دو بتیس ہے جبکہ اس کی پرائس جو ہے وہ دو لاکھ پینتیس ہزار ہے صرف میٹ کلر کے آپ کو جو پیسے ہیں وہ زیادہ ہیں مطلب یہ پیچھے جو پلاسٹیک ہے یہ بھی میٹ کلر میں دیکھنے میں کافی کول لگ رہے ہیں نو ڈاؤٹ اور یہ بائیک بھی اچھا ہے میں نے اس کو کافی بائیک چلایا ہے اس کو چلایا ہویا ہے میرے دوست کا ہے لیکن جو پرائس ہے یامہا کی وہ سمجھ سے باہر ہے کہ اتنی پرائس کیوں بڑھاتے جا رہے ہیں یہ بھی سب لوگ ایک ہی لائن میں چل رہے ہیں ہونڈا سزوکی یہ سب یہ آپس میں پتہ نہیں مشورے کر کے چل رہے ہیں اس کے ساتھ جو ان کا دوسرا وائی بی آر ہے اس کا بھی نیا کلر جو ہے وہ پاکستان کے اندر لانچ کر دیا ہے اور بلیک کے ساتھ وہ ییلو ٹیکسچر میں ہیں اور ریڈ میں بھی ہے اور اس کی بھی پرائس پاکستان میں بڑھا دی گئی ہے اور جو ان کا سمپل آتا ہے وائی بی زیڈ اس کی بھی جو اس میں ڈی ایکس ویریانٹ آتا ہے اس کی بھی پاکستان میں پرائس جو ہے وہ دو لاکھ سترہ یا اٹھارہ ہزار کر دی گئی ہے اور بطلب کہ آنکھیں بند بند کرنے کے پرائس جو ہے وہ بڑھاتے جا رہے ہیں مجھے لگتا آنے والے ٹائم ہے ان کی پرائس بھی سزوکی آلڈو کے پاس چلی جانے ہیں جو انہوں نے سپیڈ پکڑی ہے کوئی گورنمنٹ کا بندہ ان کو پوچھنے والا نہیں ہے نہ یاماہ کو نہ سزوکی نہ ہونڈا کو میں کسی ایک کو ٹارگٹ بھی نہیں کر رہا میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ کوئی کسی وجہ سے پرائس بڑھتی ہے بلا وجہ پرائس جو ہیں وہ بڑھاتے جا رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے کوئی وجہ نہیں ہے کوئی نئی چیز بھی نہیں لے کے آ رہے ہیں مطلب ٹھیک ہے آپ نے ایک اچھا بائک لانچ کی ہے تو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی پسند آئی تو لائک کرئے گا چینل کو سبسکرائب کرئے گا اللہ حافظ